موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے آج میں آپ کے ساتھ سیار کرنے والی ہوں دلی کی مشہور ریسپی بڈر چکن جو کہ صرف دلی میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بلکہ پورے دنیا میں مشہور ہے یہ ڈیس بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے تو بٹر چکن بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چکن چاہیے چکن میں نے لیا ہے یہاں پہ پانسو گرام سب سے پہلے ہمیں انہیں میرینیٹ کرنا ہے تو چلیے ہم انہیں میرینیشن میں لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چکن میں ایڈ کریں گے دہی یہ دیکھیں دہی زیادہ پتلہ نہیں ہونا چاہیے دہی یہاں پہ لیا ہے میں نے سو گرام یہ ہے ہمارے پاس زیرا پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون لال میرچ پاورڈر یہ تیکھا والا میرچہ ہے ون ٹی سپون وائٹ پیپر یعنی سادہ گولکی کا پاورڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون یہ سب ہمارا چکن میں جائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس میں اپنے ٹیس کے اکارڈنگ نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پہ نمک ایڈ کیا ہے ایک نیمبو کا رس لیں گے ہم یہ ون ٹی سپون سرسو تیل ہے یہ دیکھیں سرسو کا تیل جو ہے وہ ہمارے مسالے کو بلکل چپکا کے رکھے گا اب ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے اچھے سے ملا لیں گے پیار سے ملانا ہے ہمیں اسے بلکل پیار سے ہم انہیں بنائیں گے کھانا کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے پیار اس میں ہمیں اپنی پیار ملانا پڑتا ہے یہ دیکھیں چکن کو میں نے اچھے سے میرینیٹ کر لیا ہے اب انہیں میں آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دوں گی جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے تب تک چلیے ہم اپنے پین کی طرف چلتے ہیں ایک پین میں میں نے دو ٹیبل سپون ریفائن اویل ایڈ کیا ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون بٹر ایڈ کروں گی کیونکہ یہ بٹر چکن ہے میں گریبی کی تیاری کر رہی ہوں اس وقت ہم اس میں ایڈ کریں گی کچھ کھڑے گرم مسالے یہ دیکھیں ایک ہے ہمارے پاس بڑی علائچی دو چھوٹی علائچی دو لانگ فلیم کو میں نے سلو کر لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا دالچینی سہزیرہ لیں گے ہم ایک پینچ کی قریب جاویتری لیں گے ہم آدھا سے کچھ کم ہے انہیں ہم تھوڑا تڑکنے دیں گے تاکہ اس کی فلیور جو ہے وہ سارا بٹر اور اویل میں آ جائے اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں لہسون ون این ہاف ٹیبل سپون کٹا ہوا لہسون ہے یہ اب میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ادھرک کٹا ہوا ہلکا سا ہمیں یہیں سوٹے کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی باریک کٹی ہوئی پیاز ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے فلیم کو میں نے ہائے کر دیا ہے اسے بھی ہمیں ہلکا سا پنگ کرنا ہے ابھی سے ہی اس کے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی سی اس کے اروما آ رہی ہے ہلکا سا میں نے اسے پنگ کر لیا ہے چلاتے ہوئے اب میں اس میں ایڈ کروں گی تین میڈیم سائز کا ٹیماتر ٹیماتر کو ہمیں ان میں سوٹ کرنا ہے اس کے لئے میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون نمک ٹوٹا ہوا کاجو میں نے لے لیا ہے یہاں پہ دو ٹیبل سپون یہ کھلے ہوئے کاجو ہے دو کھڑے مرچ لیے ہیں میں نے لال مرچ انہیں ہم سلو فلیم میں دو سے تین مینٹ اس کی لیٹ لگا کر ڈھک دیں گے دو سے تین مینٹ ہو چکے ہیں چلی اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہوئے یا نہیں یہ دیکھئے ہمارے ٹیماتر بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں انہیں تھنڈہ کرنا ہے تھنڈہ کرنے کے بعد ہم انہیں پیس لیں گے بلکل باریک پیسٹ بنا لیں گے اس کی جب تک چلی ہم چکن کو گریل کر لیتے ہیں اچھے سے اور چکن کو پکا بھی لیتے ہیں چکن کو میری نیشن میں تیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ایک ایک کر کے ہمیں چکن رکھ دینا ہے پین پر انہیں ہم کوک بھی کر لیں گے اور اسپورٹ کے نشان بھی آ جانے چاہیے گریل مارک آنے چاہیے یہ دیکھئے جگہ بناتے ہوئے ہم انہیں ڈال دیں گے سارے چکن کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب جو تھوڑے مسالے ہیں ہمارے پاس انہیں بھی میں اس میں ڈال دوں گی انہیں میں ہائی فلیم پر لیٹ لگا کر چھوڑ دوں گی تیر منٹ تک پھر میں اسے چیک کر کے دکھاتی ہوں آپ کو چلیے تین منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے تین منٹ کے بعد ہم انہیں اول پلٹ لیتے ہیں بہت اچھی سی اس کی ارومہ آ رہی ہے بس اسی طرح ہم سارے چکنوں کو پلٹ لیں گے یہ دیکھئے میں نے سارے چکن کو یہاں پر پلٹ لیا ہے اب میں دوسرے سائیڈ بھی دو سے تیر منٹ تک اسے ہائی فلیم پر پکاؤں گی ڈھک کر تاکہ یہ گل بھی جائیں اور اس میں گریل کے اسپورٹس بھی آ جائیں دو منٹ کے بعد چلیے ہم چیک کرتے ہیں چکن کا کیا حال ہے یہ دیکھئے ایک کسیم کا یہ ٹککہ ہی ہے ٹککہ بنا کر ہمیں تیار کر کے ہمیں اسے ڈالنا ہے گریوی میں پھر سے ہم انہیں پلٹ دیں گے یہ دیکھئے اسی طرح کہ ہمیں نشان چاہیے اپنے چکن میں سارے چکنوں کو ہمیں پلٹ دینا ہے دو منٹ ہمیں اسے کھول کر پکائیں گے ٹککہ ہمارا بلکل تیار ہے یہ دیکھئے اب میں اس کی بیچ میں تھوڑا جگہ بناوں گی اور یہ چھوٹا سا پریچ ایڈ کر دوں گی فلیم کو میں آف کر رہی ہوں یہ کوئلہ لیا ہے کوئلے کو میں نے اچھے سے جلا لیا ہے یہ بٹر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سموکی فلیور دینے کے لیے یہ دیکھئے اور بٹر ایڈ کرتے کے ساتھ ہی ہمیں اس کے لیڈ کو لگا دینا ہے ایک منٹ کے لیے ہم اسے ایسے ہی ڈھک کر چھوڑ دیں گے تب اس کی جو ہے تندور جیسی مہاک پوری پورے چکن میں آ جائیں گے جب تک ہم چکن کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اب میں گریوی کی تیاری کروں گی بٹر لوں گی میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون فلیم ہمارا لو ہے یہ دیکھئے میں نے جو مسالے تیار کیے تھے پیاس ٹرماتر ادرک لہسن یہ سب ڈال کے انہیں میں نے تھنڈا کرنے کے بات پیسٹ بنا لیا ہے اب میں اسے چھان لوں گی چھاننے سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ بلکل سموڈی سی کریمی سی ٹیکسر کی ہوگی تیار یہ دیکھئے انہیں ہم اچھے سے چھان لیں گے اس طرح سوری تھوڑا گر گیا یہ دیکھئے اس طرح ہمیں انہیں چھان لینا ہے تاکہ ٹاماتر کی جو ریسے ہوں گے چھلکے اور ان کے جو بیج ہوں گے وہ چھنا کر نکل جائے یہ دیکھئے اسی طرح ہمیں انہیں چھان لینا ہے جس کٹوری میں پیسٹ تھا اس کٹوری کو دھو کر میں پانی بھی لے لوں گی تھوڑا تاکہ زیادہ ویسٹ نہ ہو یہ دیکھئے تھوڑا سا نکل چکا ہے ون ٹی سپون کی قریب انہیں میں اچھے سے داب داب کر نکال لوں گی یہ دیکھئے اس کے ریسے جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے بلکل سموڈی کریمی ہمیں اس کی گریوی چاہیے اب ہم اسے ہٹا دیتے ہیں میں اس میں کشمیری میرچ ایڈ کر رہی ہوں بٹر ڈالنے کے بعد اس سے کلر بہت ہی اچھے آئیں گے فلیم ہمارا سلو ہے اس کے بعد ترند ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہمارے چھانے ہوئے پیسٹ پھر میں انہیں مکس کروں گی اب میں اس کی فلیم کو ہائے کر دوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک تھوڑا دھیان سے دے کیونکہ میں نے بٹر بھی ایڈ کیا ہے تو بٹر میں بھی نمک ہوتا ہے اور میں نے ٹاماتر کو گلاتے ہوئے بھی نمک دیا تھا چکن ٹکا بناتے وقت بھی میں نے نمک ڈالا ہے اس لیے نمک تھوڑا دھیان سے ڈالے ون ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں دھنیا پتی ڈالوں گی اور اب میں اس کی لیڈ کو لگا کر بھونوں گی مسالے کو لیڈ لگانے کے بعد بوائل جب آ جائے تو ڈھکن ہٹا کر یعنی کہ لیڈ کو ہٹا کر ہم مسالے بھون لیں گے ان میں بوائل آ چکے ہیں یہ دیکھیں انہیں ہمیں اچھے سے چلا دینا ہے دیکھیں یہ ابھی سے ہی اتنے سلکی لگ رہے ہیں ان کے چھیٹے آ رہے ہیں میں پھر سے اس کی لیڈ کو لگا دوں گی اسی طرح میں ایک منٹ ڈیر منٹ کے بعد لیڈ ہٹا کر چلا لوں گی پھر اسے بند کر دوں گی اسی طرح ہمیں مسالے کو بھوننا ہے یہ دیکھیں اس کے گریوی اب بھونانے ہی والی ہے اب میں نے اس کے لیے ڈھٹا دیا ہے ہائی فلیم پر ہم انہیں بھونیں گے مسالہ بھون کر ریڈی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن میں یہاں پہ سارا چکن ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے ہمیں انہیں میکس کر لینا ہے اب میں یہاں پہ ٹو ٹی سپون کے قریب پانی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے اور دو ٹی سپون اس میں پانی ایڈ کیا ہے گریوی کی ٹھیکنیس آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو جتنی آپ کو اس کی کنسسٹینسی چاہیے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ملائی ملائی کو اب اچھے سے فیٹ لے یہ دیکھیں ملائی ایڈ کر کے میں اس کو چلا رہی ہوں ملائی سے بہت ہی اچھی سی کریمی بڑھیں گی ہمارا بٹر چکن آپ فریش کریم اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ سو گرام لے جیسے کی میں نے سو گرام لیا ہے دودھ کی جمی ہوئی ملائی ملائی ڈالنے کے بعد بوئل آ چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا پتی پھر سے تھوڑا سا اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں کسوری میتھی یہ دیکھیں اسے اس طرح کرش کرتے ہوئے ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی کو توا میں تھوڑا روست کر لیں اس سے اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت زیادہ اُبھر کر آتی ہے اور اب ہم انہیں مکس کر لیں گے فلیم کو ہم لو کر دیں گے یہ دیکھیں فائنلی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہنی یہ دیکھیں اگر آپ ہنی نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ چینی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں ہنی کا یوز کر رہی ہوں جیسے ہتھ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے بس ہلکا سائی سے ہمیں چلا کر دو منٹ تک ہم اس کی لیڈ لگا کر پکائیں گے پھر یہ ڈن ہو جائے گا بلکل سلو فلیم رکھیں گے ہم ان کی سوری فرینڈز میں ایک چیز ایڈ کرنا بھول ہی گئی ٹومائٹو کیچپ ہمیں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون کے قریب یہ آپ ضرور ایڈ کریں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے ہم کیونکہ ہم نے ہنی بھی ایڈ کیا ہے بس جتنا ہم نے بتایا اتنا ہی ڈالیں اور اب میں انہیں لیڈ لگا کر سلو فلیم پر دو منٹ تک پکاؤں گی یہ دیکھیں فرینڈز دو منٹ کے بعد کتنے بہترین کتنے اچھے سے لگ رہے ہیں ہمارے بٹر چکن پورے گھر میں اس کی ارومہ جو ہے وہ فیل گئی ہیں یہ دیکھیں اب چلیے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز بہت ہی بہترین ہمارے بٹر چکن بن کر تیار ہوئے ہیں میں نے انہیں سرف کر لیا ہے فرینڈز اب میں اسے گارنش کروں گی دھنیا پتی کی ساتھ اور ان میں تھوڑا سا بٹر ڈالوں گی ہلکا سا کیونکہ یہ بٹر چکن ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت لا جواب بن کر تیار ہوئے ہیں فرینڈز آپ انہیں ایک بار میرے بتائے ہوئے میتھڑ سے بنائیں گے تو آپ کو بار بار یہ بنانے کا من کرے گا آپ ضرور بنائیں میرے بتائے ہوئے میتھڑ سے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو فرینڈز تو آپ میرے چینل گلشن کھانا خزانہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ کی بٹر چکن کیسی بنی اور کمنٹس پڑھنے میں مجھے اچھا بھی لگتا ہے فرینڈز آپ کمنٹس ضرور کریں آپ اگر میرے بتائے ہوئے میتھڑ سے اس بٹر چکن کو بنائیں گے تو آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے آپ ضرور ٹرائے کریں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے اوکے فرینڈز دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ